لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نین سے بیدار ہوئے اور ریایہ کی خبرگیری کے لیے نکل پڑے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اپنی کمر پر پانی کی مشک اٹھائے ہوئے اور ننگے پاؤں چل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب گئے اور اس کا احوال دریافت کیا کہ اتنی رات گئے مشک اٹھائے ننگے پاؤں کدھر جا رہی ہو وہ کہنے لگی کہ میں ایک عیالدار عورت ہوں میرے پاس کوئی خادمہ بھی نہیں ہے اس لیے میں اپنے بچوں کو پانی پلانے کے لیے رات کے وقت خود ہی نکلتی ہوں اور دن کے وقت خوف کی وجہ سے نکلنا پسند نہیں کرتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کے حالات سنے تو آپ کا دل پسیج گیا اور خود اس کی مشک اٹھا کر اس کے گھر تک گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہیں امیر المؤمنین جنہیں یہ احساس ہے کہ ان کی رعایہ کی تکلیف کیا ہے اور اپنی رعایہ کی تکلیف جاننے کے لیے راتوں کو گردش کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں اللہ اکبر اگر آج کی حکمران اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لے کہ ہم نے رعایہ کی تکلیف کو محسوس کر کے اسے دور کرنا ہے تو ہمارے ملکوں کی کیا پلٹ جائے اب آگے سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر تک گئے پھر اس سے کہا تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ جب صبح ہو تو تم عمر کے پاس جانا وہ تمہارے لیے کسی خادمہ کا انتظام کر دیں گے تو وہ عورت بڑی حیرانی سے تنہیں دیکھنے لگی اور کہنے لگی ارے عمر کہاں اور ہم کہاں بھلا عمر خلیفہ وقت ہے امیر المؤمنین ہیں ان تک ہماری رسائی کیسے حضرت عمر نے فرمایا تم کل جانا تو سہی انشاءاللہ وہ تمہیں مل جائیں گے تو اگلے روز وہ عورت نکلی صبح صبح جب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو کل کہہ رہا تھا کہ عمر کے پاس چلی جانا جیسی اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں پہ نظر پڑی تو وہ وہاں سے بھاگ گئی اس نے حضرت عمر کو پہچان لیا حضرت عمر نے بھی اس کو پہچان لیا کیونکہ آپ اس کا گھر تو دیکھ چکے تھے اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے ایک خادمہ کا انتظام کیا اور اس کے نفقے کا حکم دیا اور اس کے چلے جانے کے بعد دھر بھیجوا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس واقعے کو ایک تو لن تلقا مثل عمر یہ ایک کتاب ہے جس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر یہ آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اخبار عمر کے صفحہ نمبر تین سو چالیس پر بھی جس واقعے کو نخل کیا گیا ہے